اس نے چٹھی لے کر اپنا جرم قبول کیا اور اس جرم میں شامل سبھی آروپیوں کے نام بتا دیئے دراصل کچھ وقت پہلے سنجڑی تھانا شیط میں اس بی آئی بینک سے فلمی انداز میں سرنگ کے ذریعے ڈکیتی کا معاملہ سامنے آئے تھا جس کی جانچ پولس کئی مہینے سے کر رہی تھے لیکن ابھی تک پولس کے ہاتھ کوئی بھی سراغ نہیں لگا تھا وہیں گمنام چٹھی میں پولس محکمے میں حلچل مچا دی ایک اگوار کے آفیس میں ایک چٹھی آئی جس میں بینک میں ہوئی ڈکیتی کا ذکر کیا گیا جس میں کچھ لوگوں کے نام بھی اجراغر کیا گیا اور یہ بھی قبول کیا گیا کہ معاملے میں بھی وہ بھی شامل تھا لیکن اس کا حصہ نہ ملنے کے قارن وہ ایسا کر رہا ہے اس میں کسی گمنام وقتی نے کچھ انہے لوگوں کے نام دیئے ہیں اور کہا کہ یہ آشہ ہے اس کا کہ ان لوگوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے اس نے سوہن بھی شکار کیا کہ وہ بھی گھٹنا میں سمیلک تھا جو گھٹنا کے بارے میں تتھی اور جو انیا تتھی اس میں دیئے گئے پتر میں اس سمست تتھیوں کی جانکاری کے لیے میں نے ڈی سی پی ویسٹ سوی ویجی ڈھول کو نردیشت کیا ہے وہ جانچ کرائیں گے یہ دیکھنا اوشک ہے اس میں کہ یہ ایک کوئی شرارت تو نہیں ہے اور گانپر میں سوشل میڈیا پر درمانترن کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے جو رابط پر کے اتھارو بستی کے بتایا جارہا ہے اس میں دعویٰ کیا گیا کہ پیسے کا لالت دیکھ کر دھرم پریورتن کرانے کی کوشش کی جاری اور سوبترک انسار دھرم پریورتن کے لیے پہلے چار ہزار روپے مہینے کا لالت دیا جاتا ہے اور پریورتن کرانے والوں کو تیس ہزار روپے مہینہ دیا جاتا ہے پولیس نے ویڈیو کی پرتال شروع کی اور صحیح نکلنے پر کڑی کاروائی کی بات کہی چودہ پیڑی پیچھے تو وہ چودہ پیڑی کا گیاں رکھتا پریورتن کرانے والوں کو لے کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا بھی وائرل ہوا ہے یہ رابط پور کشتر کا پتایا جارہا ہے سممندیت ڈی سی بی کو نردشت کیا گیا کہ تک کال موقع پہ جاس کے اس کے سممند میں تتھیوں کے چھانبین کریں جو بھی تتھے پائے جاتے ہیں اس کے انسار پرکا بھی کاروائی کریں دو ہزار بائیس میں کرسماس کے دوران سی ایم یوگی نے اس بات کو صاف کر دیا تھا کہ کرسماس کو منایا جائے لیکن دھرمان ترن کی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی اس کے بعد سے کانپور میں پہلے چکیری کا ایک معاملہ آیا تھا جس میں پولیس نے آئی ف آئی آر بھی درج کر لی ہے اور کڑی کروائی ہو رہی ہے دوسری طرف اب یہ وائرل ویڈیو چل رہا ہے جس میں دھرمان ترن کی کوشش کرتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے پولیس نے اس پورے معاملے میں سنگیان لے لیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور اگر یہ صحیح نکلتا ہے تو پھر اس میں کڑی کروائی کی جائے گی ویڈیو چلیس پولیس پولیس ساتھ انڑواغ اگروال نیوز اسٹیٹ اور کانپور میں بی جے پی نیتا گرویندر سنگھ شابڑا اور ان کی پتنی پرمجیت نے سندگل پرستیوں میں زریلا پدار کھانے سے حالت گمبیر ہو گئی ہے آنند فانند میں دونوں کو نیجی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں پر ان کی حالت سر بنی ہوئی ہے وہیں بی جے پی نیتا سے ملنے کے لیے اسپتال میں ویڈان سبہ دکش ستیش مہانہ بھی پہنچے ویڈان سبہ دکش نے بتایا کہ بی جے پی کار کرتا اور ان کی پتنی نے نیند کی گولی کھا لی ہے ابھی دونوں کی حالت ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہیں ہوش آنے کی گھٹنا کی مول وجہ کا پتا چل پائے گا تبیت خراب ہونے کی سوچنہ پر ان کو اوریجنسی ہاؤسپیٹل میں لائے گیا تھا وہیں پر جو ہے ایڈلٹ کروائے گیا ہے میڈیکل پریٹمنٹ کے بعد ہی واسٹیو کی ستھی کیا ہے اور وجہ کیا ہے وہ ساری سیجے کلیر ہو پائیں گی کرتا گروبندر سنگھ چھاپڑا ابھی سوچنہ ملے کہ شاید انہوں نے کوئی نیند کی گولی کھا دی ہے دونوں ٹھیک ہیں یہاں بھی بھی خطرے سے باہر ہیں ابھی پوری بات جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے تب تک بری بات پتا نہیں چلتی ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ گنیند کی گولی کھائی ہے تو سبھاوی کے تھوڑا سیڈیشن ہے تو صبح رہے تک ٹھیک ہو جائیں گا